الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد المعدل الجود والکرم وعلا لہی وصحبہ وبارک وسلم صلاتا وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ محترم ناظرین اکرام آج کی اس فقہی نشست میں ہم نماز کے مسائل کے متعلق سنیں گے گدشتہ نشست میں ہم نے نماز کی اہمیت اور اس کے فضائل سے متعلق سنا نماز یقیناً ہر مسلمان پر فرض ہے اور اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اس کی اہمیت کا جاننا اور اس کے ذریعے اللہ تبارک وطالعہ کی رضا کے حصول کے لیے اس کو صحیح معنوں میں ادا کرنا یہ دونوں باتیں بہو ضروری ہیں چنانچہ مسلمان اپنے ہر دور میں نماز کا وہ شدت اور سختی سے پابند رہا ہے ہر وہ مسلمان کہ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجزن رہتی ہے تو اس نے اپنے اس دعویٰ محبت کی تکمیل کے لیے انداز محبت کو ضرور اپنایا ہے اور ایک بندے کے لیے اس سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کا کیا اظہار ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے معبود کی عبادت میں اس کی بندگی میں ہمہ وقت مصروف رہے یہ شان تھی رسول کریم آرہی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی کہ جنہوں نے رسول کریم علیہ السلام کی ذاتِ اقدس سے اپنے رب کی محبت کا ایسا جام پیا کہ ان کا لمحہ لمحہ اپنے رب کی بندگی میں اپنے معبود کی عبادت میں ہی گزرتا تھا نماز کی اہمیت بالخصوص اور بالعموم ہر نیک عمل کی ہر اچھائی کے کام کی اہمیت جس طرح سے ہمارے اصلاف کے دلوں میں موزن تھی یہ ان کی زندگی کا عظیم پہلو تھا کہ وہ عبادت میں ہر اچھائی کے کام میں ہمہ وقت مصروف رہتے تھے چنانچہ یہ شان تھی اصحاب رسول کی کہ سعیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق ملتا ہے کہ تئیس سن ہدری اٹھائیس زل حجہ کو نماز فجر کی ادائیگی کرتے ہوئے آپ پر قاتلانا حملہ کیا گیا چنانچہ سعیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ اس قاتلانا حملے میں خنجر کے کالی ضربوں کی وجہ سے زخموں کی تاب نال آتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالی بے ہوش ہو گئے دیگر اصحاب جو اس وقت مسجد میں موجود تھے آپ کو اٹھایا اور گھر پر لے آئے چنانچہ سعیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی ہو جیسے ہی ہوش میں آئے آپ نے آنکھیں کھولی اور سب سے پہلا جملہ جو آپ کے لبوں پر جاری ہوا وہ یہ تھا کہ کیا نماز کا وقت اب ہی باقی ہے تو جب ہاں میں جواب دیا گیا تو سعیدنا فاروق عاصم رضی اللہ تعالی نے فرمایا مجھے قبلہ رو کر دو چنانچہ آپ نے اپنی نماز مکمل فرمائی اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہ تاریخی جملے کہے کہ جو نماز تو حقیقتاً بہت اسلام کا اہم رکن ہے لیکن اسلام کے مخلصین کے دل میں اس کی کس قدر اہمیت ہے ان تاریخی جملوں سے سعیدنا فاروق عاصم رضی اللہ تعالی نے نماز کی حقیقت کو آنے والے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یوں آشکار فرمایا آپ نے اس وقت یہ جملے ادا فرمائے کہ کیا نماز کے بغیر بھی انسان ایک مسلمان کسی کام کا ہو سکتا ہے یعنی ہوش میں آتے ہی آپ نے نماز کا تقاضی فرمایا اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا تو یہ عالم تھا بندگی کا جو ہمارے اسلاف کے دلوں میں اللہ تبارک وطالعہ کی محبت کی وجہ سے چھایا ہوا تھا حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تابعی بزرگ ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے دو باتوں میں کوئی ایک بات اپنانے کا موقع دے اور وہ دو باتیں یہ ہیں کہ اگر میدان معشر میں مجھ سے یہ کہا جائے کہ تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو یا دو رکعات نماز پڑھنا چاہتے ہو تو اگر مجھے ان دو باتوں کے درمیان میں سے کسی ایک بات کو اپنانے کا موقع دیا جائے تو میں نماز کو اہمیت دوں گا اور پھر اس کا نتیجہ خود ہی بیان کیا کہ جنت کا حصول جنت کی منشاہ جنت کی چاہت یہ میرے دل کی عرضو ہے جب کہ نماز میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہے ایک چیز میری رضا کی ہے ایک رب کی رضا کی ہے تو میں رب کی رضا کی چیز کو ترجی دوں گا تو یہ عبادت کا حال یہ عبادت سے محبت کا انداز ہمارے اسلاف رحمہ اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تھا تو بارحال ہم نے اپنے اسلاف کی یاد کو بھی اس انداز میں اپنے دلوں میں ترو تازہ رکھنا ہے اور عبادات کی اہمیت کو بھی ہم نے اپنے دلوں میں رکھنا ہے تو یہ نماز کے مختصرا فضائل تھے نماز کی اہمیت تھی اب ہم نماز کے مسائل کی جانے واتے ہیں کہ موجودہ دور میں عبادتوں کے بجا لانے کے باوجود بھی نماز قائم کرنے کے باوجود بھی نماز کے جو اثرات حقیقی معنوں میں قرآن و سننہ میں بیان کیے گئے ہیں بظاہر ہم وہ اثرات پانے میں وہ آؤٹ پوٹ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تو اس کی وجہ یقیناً یہی ہو سکتی ہے کہ ہماری نمازیں ہی ناقص ہیں ہماری عبادات ہی ناقص ہیں وگرنہ اگر ہم صحیح معنوں میں عبادت کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو یقیناً جو قرآن و سننہ میں نماز کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اس کا جو آؤٹ پوٹ اور اس کے جو اثرات بیان کیے گئے ہیں وہ ہم پانے میں کیوں کر کامیاب نہ ہو سکتے تو بارحال ہمیں اپنی نمازوں کو بہتر سے بہترین انداز میں ادا کرنے ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے نماز کے حوالے سے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ نماز کے درست ہونے کے لیے شریعت اسلامی نے کچھ پابندییں آئیت کی ہیں جنہیں ہم شرائط نماز کے نام سے یاد کرتے ہیں تو فقہہ کرام نے نماز کی ادائیگی کے لیے اس کی کچھ شرائط کا بیان فرمایا اور ان شرائط کی دو قسمیں بیان کی ایک تو ایک قسم وجوب نماز کے حوالے سے ہے اور دوسری قسم شرائط کی صحت نماز کے حوالے سے ہے تو نماز کی شرائط بیان کی گئی اور ان شرائط کی بھی دو قسم بیان کی گئی کہ ایک تو نماز کی شرائط وجوب نماز کے حوالے سے ہے اور ایک نماز کی شرائط صحت نماز کے حوالے سے ہے وجوب نماز کا مطلب یعنی کہ نماز کے واجب ہونے کی شرائط کہ کن کن لوگوں پر نماز جو ہے وہ واجب ہے اور نماز کی شرائط صحت نماز کے حوالے سے صحت کی شرائط بیان کی گئی ہیں تو اول ذکر یعنی کہ نماز کی شرائط وجوب نماز کے حوالے سے کہ کن لوگوں پر نماز جو ہے وہ فرض ہے فقہ اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ وجوب نماز کے لیے شرائط یہ ہیں اسلام عاقل بالغ اور وقت کا پائے جانا یعنی نماز ان لوگوں پر واجب ہے کہ جو مسلمان ہیں یہ پہلی شرط ہے وجوب نماز کی اور اسی طرح نماز کی شرائط میں وجوب نماز کی جو قسم ہے اس کی دوسری قسم جو بیان کی گئی وہ بالغ ہونا یعنی ہر مسلمان اور بالغ پر نماز جو ہے واجب ہے اور چوتھی قسم جو وجوب نماز کے حوالے سے بیان کی گئی وہ عاقل ہونا تو اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر مسلمان عاقل اور بالغ اور جو چوتھی قسم بیان کی گئی وہ وقت کا پائے جانا تو اب من جملہ ان تمام وجوب نماز کی شرائط کو ملا کر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر وقت میں نماز جو ہے وہ فرض ہے اپنے اوقات میں نماز فرض ہے تو اب یہ نماز کی شرائط تھی جو کہ وجوب نماز کے حوالے سے تھی کہ جو مسلمان ہے اس پر نماز فرض ہے اب مسلمان ہے لیکن نابالغ ہے تو اس پر نماز فرض نہیں جیسے ہی وہ بالغ ہوا تو اب اس پر نماز واجب اسی طرح مسلمان بھی ہے بالغ بھی ہے لیکن عقل نہیں رکھتا پاگل ہے ذہنی طور پر معذور ہے ایسے شخص پر نماز واجب نہیں اب اگر یہ عقل ہو جاتا ہے عقل والا ہو جاتا ہے عقل اس کی صحیح اور سلامت ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں نماز ایسے عقل پر جو ہے وہ واجب ہوگی اور اسی طرح سے مسلمان بھی ہے عقل بھی ہے بالغ بھی ہے لیکن نماز کا وقت نہیں آیا جو نماز وہ ادا کرنا چاہتا ہے تو نماز اپنے وقت میں ہی لازم ہوتی ہے تو اب نماز کا وقت پایا جانا موجود ہوگا تو نماز کی ادائیگی بھی لازم ہوگی نماز کا وقت پایا جانا ہی موجود نہیں تو نماز کی ادائیگی بھی آہ لازم نہیں فرض نہیں ہوگی تو اب یہ وجوبے نماز کے حوالے سے نماز کی یہ چار شرائط بیان کی گئی تھی اب اس کے بعد فقہ اے کرام نے نماز کی شرائط صحت نماز کے حوالے سے نماز کے صحیح ہونے کے اعتبار سے بیان کی اور جو نماز کی شرائط صحت نماز کے حوالے سے بیان کی گئیں وہ چھے شرائط ہیں ان میں سب سے پہلی شرط تحارت دوسری شرط ستر عورت تیسری شرط استقبال قبلہ چوتھی شرط وقت پانچویں شرط نیت اور چھتی شرط تکبیر تحریمہ ہے تو نماز کی شرائط صحت نماز کے حوالے سے نماز کی صحیح ہونے کے اعتبار سے جو فقہ اے کرام نے نماز کی شرائط بیان کی اس میں سے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ تحارت ہے تحارت کے متعلق ہم پہلے بھی ارز کر چکے تحارت پاکی کو کہتے ہیں اور کوئی شخص جب نماز کی جانب چلا ہے تو اس کے لیے پاکی کا احتمام کرنا پاک صاف ہونا یہ نماز کی شرائط میں سے ہے اب نماز کی شرائط میں جو سب سے پہلی شرط صحت نماز کے حوالے سے جو تحارت رکھی گئی اب جو نماز کی جانب چلا اس پر لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنا بدن پھر اس کے بعد لباس اور جس جگہ پر نماز وہ ادا کر رہا ہے اس ان تین چیزوں کا نماز کی ادائیگی سے پہلے دیکھنا جو ہے وہ مسلمان پر نماز ادا کرنے والے پر لازم ہے کہ اس کا لباس پاک ہونا چاہیے اس کا بدن پاک ہونا چاہیے اور جس جگہ پر وہ نماز ادا کر رہا ہے وہ جگہ پاک اور صاف ہونی چاہیے اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی شہ نجس ہے گندی ہے یا پالید ہے ایسی صورت میں نماز کی جانب وہ نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتا نماز کی ادائیگی کا مکلف ہی نہیں ہو سکتا نماز کی ادائیگی وہ کر ہی نہیں سکتا اسی طرح سے دوسری شر جو صحت نماز کے حوالے سے بیان کی گئی وہ ستر عورت ہے ستر کہتے ہیں جسم کے اس حصے کو کہ جس کا نماز کی حالت میں چھپانا فرض ہے لازم ہے اس کو ستر عورت کہا جاتا ہے منجملہ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آزاکہ ان آزاکہ کے جن کا چھپانا جو ہے وہ لازم قرار دیا گیا ہے اسے ستر عورت کہا جاتا ہے تو ستر عورت یعنی چھپانے والی چیزیں جو نماز کی شرائط میں ہیں اس سے مراد فقہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ستر عورت مرد کے لئے اور عورت کے لئے دونوں الگ الگ ہیں مرد کے لئے ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت کا جو آزاں ہیں اس کا چھپانا یہ نماز کی حالت میں لازم ہے نماز کی شرائط میں سے ہے اور عورت کے لئے ہاتھ کی ہتیلی چہرہ اور پاؤں کے علاوہ بکیا سارے بدن کا چھپانا یہ نماز کی شرائط میں سے ہے شرط ہے لازم ہے اب اگر مرد اپنے ستر میں سے کوئی حصہ بھی مرد کے ستر میں سے کوئی حصہ بھی اگر چھپا ہوا نہیں رہتا یا عورت کے لئے جو شرائط متحرہ نے ستر مقرر کیا ہے یعنی اس کے ہاتھ اس کا چہرہ اور اس کے پاؤں کے علاوہ پورا بدن جو ہے وہ ڈھپا ہوا ہونا ضروری ہے اب اگر ان دونوں کے جو ستر ہیں اس میں سے اگر کچھ بھی جگہ چھپائے جانے سے خالی رہی تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی اسی طرح استقبال قبلہ ہے یعنی قبلہ روح ہونا قابع کی جانب روح کرنا یہ نماز کی شرائط میں سے تیسری شرط ہے قابع شریف کا تعیون کرنا قبلہ روح ہو کر نماز ادا کرنا یہ نماز کی شرائط میں سے تیسری شرط ہے حضور علیہ السلام نے ابتدان سولہ یا سترہ مہا بیت المقدس کے جانب روح انور کر کے نماز ادا فرمائی اس کے بعد اللہ کے محبوب نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی اور یہ جو سجو کی کہ قابع ہمارے لئے سمت قبلہ جو ہے وہ قابع موزمہ جو کہ مکہ شریف میں قائم ہے اس کو کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر قابع کو نماز کے لئے قبلہ ہونا مشروع فرمایا تو اب وہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر وہ نماز ادا کر رہا ہے تو نماز کی شرائط میں سے تیسری شرط یہ ہے کہ اگر وہ اپنی نماز کی تصحیح چاہتا ہے اپنی نماز کو کامل بنانا چاہتا ہے تو قابع کا تعیون کرے تو اس کے حوالے سے اگر قابع کا تعیون نہ کیا کسی دوسری جانب رکھ کر کے نماز پڑی تو یہ نماز ہو کی نہیں سرے سے ہی باطل ہو کی نماز کی ابتدا ہی اس سے نہیں ہو سکے گی برے صغیر پاک و ہند میں سمت قابع قبلہ جو ہے وہ جانب مغرب ہے تو بارحال وہ علم توقیت کے جو علماء ہیں یا اسی طرح سے ہر وہ آلہ کے جو قابع کے تعیون میں ہمارا معامل ثابت ہو سکتا ہے اس کے ذریعے یا کسی بھی طرح سے قابع کا تعیون کرنا اور قبلہ روح ہو کر نماز پڑھنا یہ ازہد ضروری ہے وگر نہ نماز سیرے سے شروع ہی نہیں ہوگی اب کوئی شخص اس کے بارے میں فقہ اکرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر پہنچا کہ جہاں نہ کوئی اسے قابع کا تعیون کرانے والا موجود ہے نہ وہ کسی سے آگائی لے سکتا ہے کسی ایسی جگہ پر کوئی مسلمان پہنچے اور وہاں نماز کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جس کو کوئی بتانے والا نہیں نہ وہ خود سمت قابع کا تعیون کر سکتا ہے ایسی صورت میں وہ شخص اپنے ذہن کے ذریعے اپنی سوچ کے ذریعے تحری کرے گا سوچے گا اور جہاں سو فیصد اس کا دل و دماغ اس جانب متوجہ ہوگا کہ یہی سمت قابع ہو سکتی ہے جہاں اس کا دل اس کا دماغ یعنی اس کی سوچ جو ہے سو فیصد جس جگہ کی جانب تعیون کرے گی اسی جگہ کی جانب جو ہے اسی جانب وہ رکھ کر کے جو ہے وہ نماز ادا کرے گا بارحال نماز کی صحت کے لیے جو شرائط بیان کی گئی اس میں سے تیسری شر جو ہے وہ استقبال قبلہ ہے اس کے بعد چوتھی شر وقت بیان کی گئی کہ یہ لازم ہے کہ جو نماز پڑھنے کے لیے چلا ہے اس کا ٹائم بھی ہو چکا ہو اس کا وقت بھی ہو چکا ہو اگر اس وقت میں وہ نماز ادا کرے گا تو قابل قبول ہے اگر وقت سے پہلے نماز ادا کر لے گا ایسا ممکن نہیں کہ وقت سے پہلے کوئی شخص یہ سوچ لے کہ آنے والے وقت کی میں پہلے سے ہی نماز ادا کر لوں یہ اسی طرح سے نماز سیرے سے ہوگی ہی نہیں تو وقت کا تعیون صحت نماز کے لیے جو ہے نماز کی شرائط میں سے چوتھی شرط ہے اسی طرح فقہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ دن بھر میں چوبیس گھنٹوں میں جن اوقات میں نماز کا ادا کرنا نماز کی ادائیگی کا منع کیا گیا ہے اور ان اوقات کو اوقات مکروحہ کہا جاتا ہے ان میں کوئی نماز یا سجدہ یا نفل ادا کرنا کسی بھی طرح سے منع ہے اب ان تین اوقات کے متعلق فقہ کرام ارشاد فرماتے ہیں یہ تین اوقات یہ ہیں کہ طلوع آفتاب سے بیس منٹ بعد تک اور اسی طرح سے غروب آفتاب سے بیس منٹ پہلے تک اور اسی طرح نصف النہار تک یہ تین اوقات نصف النہار کے بیس منٹ تک یہ تین اوقات ایسے ہیں کہ جس میں نماز سے ادا کرنا نماز کی ادائیگی کا جو ہے منع کیا گیا ہے ان اوقات کو اوقات مکروحہ کہا گیا ہے اس میں سے پہلا وقت جو ہے وہ طلوع آفتاب سے بیس منٹ بعد تک کا ہے یعنی سورج طلوع ہوا اس کے بیس منٹ بعد تک جو ہے کوئی نماز ادا نہیں کر سکتے کوئی سجدہ نہیں کر سکتے نہ نفیل ادا کر سکتے ہیں اسی طرح ادا کر سکتے ہیں لیکن اثر کی نماز اس قدر تاخیر سے پڑھنا کہ غروب آفتاب کا وقت ہو جائے یا اس کا پیریڈ اس میں شامل ہو جائے تو اس پیریڈ کے اندر غروب آفتاب سے بیس منٹ پہلے تک کے پیریڈ میں اتنی تاخیر سے وہ نماز اثر ادا کرنا اس کو علماء کرام نے نہائیتی مکروح عمل لکھا ہے اسے حرام کہا ہے غروب آفتاب سے پہلے جو وقت بیس منٹ پہلے کا جو وقت جو مکروح ہے اس میں اس دن کی اثر کی نماز برحال اگر ادا نہیں کی تو ادا کر سکتا ہے ایسا اتنی تاخیر کرنا جو ہے اس کے لیے گناہ کے زمرے میں آئے گا اور تیسرا وقت جو ہے وہ نصف نہار شرعی کا آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کے وقت کو جمع کیا جائے تو اس کا جو درمیانی پیرڈ بن رہا ہے اس کو نصف نہار شرعی کہا جائے گا زہو قبرہ بھی کہا جائے گا فار ایزیمپل کہ طلوع آفتاب آج صبح چھے بجے ہوا اور غروب آفتاب بھی چھے بجے ہے تو یہ بارہ گھنٹے کا پیرڈ ہے اس پیرڈ کے درمیانی جو وقت ہے یہ بلکل درمیان کا وقت یہ نصف نہار کا وقت ہوگا اور اس وقت کے جو بیس منٹ ہیں اس میں بھی کوئی سجدہ کرنا یا نماز پڑھنا یہ مکروح ہے نصف نہار کے حوالے سے ایک مسئلہ جو نماز سے ہڑ کر ہے وہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ماہ رمضان کے ایام میں اس نے صبح سہری میں اٹھنا چاہتا تھا رات میں جب اس نے نیت کی تھی کہ میں کل کا روزہ رکھوں گا صبح سہری میں اٹھنا چاہتا تھا لیکن سہری میں نہ اٹھ سکا تو اب ایسا شخص نصف نہار سے پہلے جب چاہے روزے کی نیت کر لے اگر اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ایسی صورت میں نصف نہار سے پہلے روزہ کی نیت کر سکتا ہے روزے کی نیت اس کے لیے صادق ہوگی وہ روزہ اس کے لیے صادق ہوگا ٹھیک ہوگا تو بارحال یہ تین اوقات مکروحہ کہلائے جاتے ہیں ان تین اوقات کے اندر کوئی بھی سجدہ یا نوافل یا نماز جو ہے وہ جائز نہیں ہے علاوہ تیسرا وقت جو غروب آفتاب سے پہلے یہ بیس منٹ ہیں یہ وقت میں فقط وہ نماز ادا کر سکتے ہیں جو اس دن کی اثر کی نماز اس وقت تک وہ ادا نہیں کر سکتے اگر اتنی تاخیر کرے گا تو یہ گناہگار ضرور ہوگا تو نماز صحت نماز کی شرائط ہیں اس میں سے چوتھی شرط وہ وقت کی تھی اور اسی طرح پانچویں شرط نماز کے نیت ہے کہ نیت کو بھی نماز کی شرائط میں شمار کیا گیا نیت دل کے ارادے کا نام ہے جبکہ زبان سے نیت کا اظہار یہ نماز کی شرط میں سے نہیں بلکہ مستحب ہے دل میں ارادہ ہونا یہ ضروری ہے یہ شرائط نماز میں سے ہے زبان سے کہہ یوں وضاحت فرمائی کہ نیت کا کم سے کم پیرڈ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ کون سی نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ فوراں سے اس کے جواب میں اس نماز کا نام لے لیں تو جب دل میں ایک چیز موجود ہے تو پھر اس کا اظہار فوراں لبوں پر بھی ہو سکتا ہے اگر دل میں نہیں تو اس کا اظہار لبوں پر بھی مشکل ہے بارحال نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں زبان سے کہہ لینا اس کی نیت کر لینا نماز کی جو نماز اب ادا کر رہے ہیں یہ شرط نہیں یہ مستحب ہے نیت کے حوالے سے فقہ اکرام نے یہ بھی فرمایا کہ نیت کا عربی میں ہی ادا کرنا یہ ضروری نہیں اپنی مادری زبان میں بھی آپ نیت کے الفاظ کہہ سکتے ہیں بلکہ بہتر یہ ہے کوئی بھی عبادت ہو اس عبادت کے حوالے سے جب ہم نیت کرتے ہیں تو اس نیت کے الفاظ جب ہم عربی میں دور آ رہے ہیں تو کم از کم ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم وہ الفاظ کیا کہہ رہے ہیں کس چیز کی نیت کر رہے ہیں بارحال نیت اگر دل میں ہے تو لازمی طور پر وہ عبادت بھی قابل قبول ہوگی اب اس کے بعد جو چھتی شرط فقہ اکرام نے صحت نماز کی بیان فرمائی وہ تکبیر تحریمہ ہے اور یہ تکبیر تحریمہ نماز کے فرائز میں سے پہلا فرض بھی ہے اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم نماز کے فرائز میں تکبیر تحریمہ کے حوالے سے جو مزید گفتگو ہوگی وہ کریں گے اللہ تبارک وطالعہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے وآخر دعوان آلی الحمدللہ رب العالمين